فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبُشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُغَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُصَبِّحُوهُ بُكْرَتًا وَأَسْوِلًا آمنت باللہ صدق اللہ راوی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَن النَّبِي یَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَن سَلَّمُ عَلَنِهِ وَسَلِّمُ تَسْبِحًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيُّدِينَ بلاندہ آباز نکر وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى حَلِكَ وَسَحَابِكَ يَا مَحْبُو بَرُو بِالْحَلَمِينَ اللہ رب العزت دی حمد و سلام رستِ پیارِ حبیبِ حبیبِ قبریہ شبِ اسراتِ دولا باعثِ اردو سما وَلِي عَلْبُ عَلْجَمُ وَلِي مَدِينَةِ سَاحِبِ مُعَتَّرُ بُسِينَةِ سرورِ قَلْبُ سِنَا رَحَتِ قَلْبُ جَانِ جَانِ کَائِنَاتِ مَلْكِ جَانِ جَهَانِ کَائِنَاتِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلْمَدِي بارگاہِ بِقَسْبْتَادِ اندر حدیعہ درود و سلام ارز کرنے تو بات نہائی تھی ماجب الاحترام مشایخ الزام علماء عزیبہ کار خناخانان شیری نسان واجب القدر بزرگ و عزیز دوستو قابل صد احترام میری باو بہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عجدی نوران محفل پاک بسلسلائے ذکر بلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان احکار کا زیر ہے جس دے اندر احکرن من حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں میرے مصطف دے مقتدر علماء و مشایخ میرے سٹیج دی زینت میں تسیونہ دادیدار کر رہے ہیں من گناہگاروں بھی آپ حضرات دی زیارتہ شرف حاصل ہو رہے ہیں تو اڑا زوک شوق بہکے میرا دل لکھنے تھے مجبور کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آدھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے زوک مسلامت رکھے محبت میں سترانجوان رکھے ڈٹکے اکھو سبحان اللہ سبحان اللہ کسے ڈالچ باستہ نہیں آکھنے کہ ساڑے ناندہ بھوٹا لگے گا یا جنت بچ یا ساڑے نامائی آمال جنت بے نکییں نکھییں جانے گیا اللہ دی رضا واسدے اکھو جہ رب راضی ہو گیا نکییں لپ جانے ہیں تو بھوٹے بھی لگ جانے ہیں فرنٹ سینٹالے بھی سبحان اللہ تو اڈب دوتا حق بند ہے کیونکہ فرنٹ سینٹ اللہ بندہ ساؤں جائے تو ڈرائبر دے کوئی پروسہ نہیں تو سنجاک دے رہنا ہے اللہ تعالیٰ سب دے زوکم سلامت رکھے اکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جنیا محفلہ تُسیں سجا کے بیٹھ دے اے محفلہ بد بختانیہ نہیں ہوتی بلکہ خوش بختانیہ جڑے خوش بختوں چیاکو سبحان اللہ اور اگر کوئی بد بختیں نہ محفلے چاہ جائے وہ بھی بد بخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت پڑھ گیا گیا تو الحمدللہ جنہیں حضرات بھی آج دی اس بات محفلے چاہ گئے سارے جسارے خوش بخت ہو میری دعا ہے کہ رب کائنات اور دیب بختانوں مزید بلند فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دید شورہ آفاق ہر زبان زدہ آمی آیہ کریم آب حضرات سامنے میں دلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تیب میرے مسلک دے مقدر علماء بیٹھے نک میں علماء دا خادم علماء دی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نظرو الہ وجہ عالم عبادت عالم تین دچرے والتکنا عبادت جڑے جڑے عبادت کر رہے ہو اوہ اکھو سبحان کیسی عبادت نماز پڑھنا رودہ رکھنا حج کرنا ذکاة دے رہا دیگر ذکر ازکار پڑھت وزیفے سارا کچھ عبادت تک شامل لیکن سرکار فرمایا علماء دے تیرے والتکنا عبادت عقایت فرماؤ علماء دے تیرے والتکنا کیسی عبادت ہے فرمایا ومن دار آل من فقد دار آل من جنہیں عالم دین دچرے دی زیارت کی تی ہے انہیں گویا میری زیارت کی ومن صافہ آل من فقد صافہ آل من جنہیں عالم دین دل مصافہ کیتے ہیں انہیں گویا میرے دل مصافہ کیتے ہیں ومن جالا سا آل من فقد جالا سا لی جنہیں عالم دین دی مجلسج بیٹھے ہیں وہ گویا میری مجلسج بیٹھے ہیں الحمدللہ تُسی علماء حدیدار بھی کر رہے ہیں علماء دی مفن بچ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تجاندی بری دوسران اینہ نار مصافہ بھی کر کے جانے ہیں ملو ہوئے کل میں آقا علیہ السلام نے ساڑھے باستے ہی فرمائے ہیں بہت سارے لوگ ایسے نے محفل پاک سجائی جائے اتراز کرنے کے ساری رات تُسی محفل پاک مٹھے رہے ہیں لبا کیے ساڑھے سننے لوگ کی بھی یہ سوچ دیں ساری ساری رات میں افنے پاک اٹھے رہے ہیں لیکن لبا کی تُسی محفل ایسے ہی جتھو لنگر بھی نہیں لبدا آج انشاءاللہ لبے دے مدد اسی سمجھو کہ ہون نہیں لبنا نہیں انشاءاللہ آج ہے لیکن اللہ ماشاءاللہ محفل ایسے ہی ہی دیا جتھو لنگر نہیں لبدا تَبندہ پریشان ہوتا آج لنگر بھی نہیں لبا تَبندہ کی آئے ہیں سنیں جو جس لنگر دی کال میرے دے ترے آقا نے کی تھی یہ وہ لنگر بڑا جنگ ہے میں کندل امال دی روایہ ترز کرنا میرے آقا نے اپنے یہ دلنا والے ہاتھ اٹھائے ربے کا اینات دی بار گا جرج کی تھی ندہ رنگا ہوا بدن اللہ اس مندین و آباد فرما اللہ اس مندین اُتروں دادا فرما اس مندین اُشادہ فرما عالم تصورت آقا دھی بار کیا جرج کی تھی سن Parrمت حگیق دے فرما کسے ملک دے صدر آسٹل دست دعائے وزیر آدم آسٹل دعائے کسے شیر دے نازم آسٹل دعائے جب کسے بندے چودری بات نادم آسٹل دعائے جواب آیا باہ میں ملک دا صدر ہو وے باہ میں وزیر آدم ہو وے باہ میں کسے شیر دا نازم ہو وے تباہ میں کسے بند دا چودری ہو وے تے پاوے کوئی لیڈی مانوالا غریب و نیار ہوئے نتا رتا حواب دن ساوے آمکالہ دی اللہ اوہ سبندے نوہ بات فرما جڑا میری یہاں گلنا سن جائے بڑی اولی سوان اللہ تو ساکھی اوہ سبندے نوہ بات فرما جڑا میری یہاں اولی بولے جڑا میری یہاں سویرے تو انہوں کے سی آکھنک ایسی تقریر ہوئی ہے تو ساکھنے واٹ کا ڈچھا جائے چاکیا کی اے پتا نہیں فرمایے میرا سوندہ نہیں حافظہا پھر اونا گلنا نوہ یاد بھی کر دے ہوا و آہا پھر دل و تماغ ججگہ دے و آتاہا پھر اونا لوکان تک اونا گلنا نوہ پچاندہ جنہ نوہ پہلا پتا نہیں آج جیسی سرکار دیا گلنا سننا ہے سن کے یاد کرنیاں پھر اونا نوہی سنانیاں نے جڑے محفل لے کر نہیں آئے حضرات دی وکار رب کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاہِ دَنَاكَ بے شک کہ محفو صلی اللہ علیہ وسلم اَسَانْتُ وَانُوْ حَاظِرْ بَنَاكَ نبی پاک دے ملاتی بیٹھے ملاتی اور یہ بات ذہن میں رکھیں جو ملاتی ہوتا ہے وہ فسادی نہیں ہوتا اور جو فسادی ہو وہ نبی کا ملاتی نہیں ہوتا جو ملاتی ہے اس کے چہرے پر خوشی ہونی چاہیے اور مسکرا کے کہے سبحان اللہ چہرے رسے مجھ سے نہیں ہونے چاہیے توجہ اِنَّا اَرْسَلْنَا کَ شَاہِ دَلَ بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اَسَبْ وَنُوْا حَاظِرْ بَنَا کے کَلْئَ وَمُبَشِّرَن اور جنت دی بشارت دینے والا بنا کے کلے وَنَزِيرَ اور جہنم بھڈر سنانے والا بنا کے کلے لِتُؤْمِنُو بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تِئِ ایمان لیاو اللہ دے اور دے رسول دے حضرات توجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول دے ایمان دی گل کی تھی لیکن بعد اچھ پہلے اپنے ایمان دی گل کی تھی ہے بعد اچھ اپنے رسول دے ایمان دی گل کی تھی ہے لیکن ربے کائنات نے اپنے ایمان دی گل کرن تو پہلے بھی خوش گلن کی تھیاں کی اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شَاہِدَوْن وَمُبَشِّرَوْن وَنَزِيرَا یعنی ربے کائنات میں گل اپنے ایمان دی کی تھی ہے صفتہ محبوب دیاں کی تھی ہے حالانکہ ہونا ہی چاہیدہ سی جتھے گل اپنے ایمان دی کرے اُتھے صفتہ میں اپنیاں کرے تاکہ لوکان دے دلائیں چلا دا ایمان ہو اور پکا ہو جائے یا جڑے مومن نہیں ہو بھی ایمان والے بن جان پر رابطہ تردے تکلم بڑا جدائے گل اپنے ایمان دی کر دے صفتہ محبوب دیاں کر دے عالم تصور ہے چلتا جی بار گرد کر کریے مولا ایسا کیوں فرمایا منو تے سارے مندن کوئی بتان دی پوجا کرنے تے ٹارگٹ میں کوئی پتھران دی پوجا کرنے تے ٹارگٹ میں کوئی سوری دی پوجا کرنے تے ٹارگٹ میں کوئی چاند دی پوجا کرنے تے ٹارگٹ میں ستاریا دی پوجا کرنے تے ٹارگٹ میں منو سارے مندن پر میں جانا میرے محبوب نو منیا جائے جڑا میرے محبوب دیاں عظمتان تا قائل نہیں وہ تا ایمان میرے تا نہیں ہو سکتا اللہ تے ہو سکتا ایمان جڑا اللہ تے محبوب دیاں عظمتان وہ جانر والہ پھر میں وَتُعَذِّرُوا توجہ نہ میری تقریف نسنت توجہ وَتُعَذِّرُوا فر محبوب دی تعظیر کرو وَتُعَذِّرُوا محبوب دی تازیر کرو اے نہیں فرمایا وَتُعَذِّمُوْا محبوب دی تازیر کرو دوسرے مقام دے میں ربے کائنات میں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوْ بِهِ وَعَذَّرُوْا محبوب دی تازیر کرو اُتھے بھی اے نہیں فرمایا وَعَذَّمُوْا محبوب دی تازیر کرو اور کوئی بندہ تو اٹھے بھی چھو کہہ سکتا ہے یا کوئی باروں بندہ ایک کہہ سکتا ہے جتھے لفظ تازیر کیتے آیا ہی نہیں اس واس دیتے بھی نہیں آیا تو جتھے لفظ تازیر میں اللہ نے قرآن اچھ کھول کے بیان کیتا ہے مَيْ مَعَذِّمْ شَعَعِ رَجْدَانُ لوگو میری نشانی آدھی تازیر کرو یا روچیا کھو میری نشانی آدھی تازیر کرو جدو مصطفیٰ دیواری آئی فرمایا وَتُعَذِّرُوْا مَحبوب دی تازیر کرو بھلا تازیم دمانم یدبے تازیر دمانم یدبے تازیر کر آدھا بے تِعْذِر کر آدھا بے فرمایا تازیم آدھا بے جڑا ہاتھ بے جرائے کے کتا جائے تِعْذِرُوْا جڑا ہاتھ دانت دوڑ کے کتا جائے مثال دے تارو تو اسی مسجد دندر داخل ہو جاؤ جتھے جتیاں لا دنیاں اُتھوں پتا لگ جاند ہے اِتھوں مسجد دی ہاتھ شروع ہو یعنی مسجد دا عدب اُتھوں تک جتھوں تک مسجد دی ہاتھ دے صفا مروا دی سائی اُتھوں تک جتھوں تک اُتھوں تک اُتھ دی ہاتھ دے اللہ دی انشانیہ دا احترام اُتھوں تک جتھوں تک اُنا دی ہاتھ دے پر اللہ دے محبوب دے مقام دی کوئی ہاتھ نہیں اللہ فرما دائے دے عدب دی بھی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے اس بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی گنجائش تنقی سبیت حد کر دی خود درہا پردے میں خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی اور یہ دی مثال تو ان دے دینا کدی رات نو ہنیرے ویچ کاروں نہیں دیکھئے یا بس ہنیرے ویچ سڑے تو تکار محسن ہوں گے وہ ترہیتہ نظر ہوں گے یعنی پچھے کار مدر نہیں ہوں گے حالا کہ لائٹہ کار دے بیتے لگی لائٹہ چھوٹیاں نے کار بڑی ہے لائٹہ چھوٹیاں تر بس بڑی حالا لائٹہ بس دیا ہی لگی بس بے لگی لائٹہ تر نظر ہوں گے پچھے چھوٹی بڑی بس نظر نہیں ہوں گے پھنونا نائٹا پہ پتہ ضرور لگ رہے ہیں کہ پچھے پچھے کارے بس دستے یا پورٹرز آئی کر دے گئے ایک اس نہ جانا اس بے حاضر ہے عجب کام کیا ہاتھ کر دی گنجائش تکی سبی نبی کر دی خود تو رہا پردے دے خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر کو آفاد کر دی اللہ حافظ ابی ریسال یاد سلوہ شان مصطفی اللہ ملان مصطفی مصطفی اللہ والیاصلہ اللہ دلات روحتے رہینے اللہ دلات روحتے رہینے ایک دوہ صفحہ اللہ نے اپنے رابون مطاف فرمائی اللہ فرنہ للکد جا اخواکم رسولوں مِن آلقوں سے خوصے قزید نالی ہے نالی ہے لسن حریص سن علیکم بِل محمدی ناہم اوفر ریی اللہ دی ذات روحت رہی ہے وہ دی رسول دی ذات روحت رہی ہے اللہ دی ذات روحت رہی ہے وہ دی رسول دی ذات رہی ہے نبی قینات نے فرمایا یا ایوہ نازو ماغردہ کا برمد کل کری اللہ دی ذات کری اے صرف اللہ نے اپنے محبوب وطاب فرمائی اللہ فرما دا اِنَّهُ لَكَوْلُ رَسُولِمْ قَرِی اللہ دی ذات کری رب کائناتی ذات مہدی ہے کہ صرف رب کائنات نے اپنے محبوب وطاب فرمائی نبی قائنات نے فرمایا اِنَّهَ لَكَلَدْ دَحْدِی اِلَا سِرَاتِ مُسْتَقِی اِنَّهُ لَكَلَدْ دَحْدِی اِنَّهُ لَكَلَدْ دَحْدِی لَكَلَدْ دَحْدِی جُمْلَا اسْمِا بِي تَقِید تریا تاقیدہ بمانہِ قسم لے آکے رب فرماندہ سونے ہاں تُو اِنَا نُسِتِّی رَا وَلْ حَدَائِتْ دَیْرْوَانَا اِنَّهُ لَكَلَدْ مُولی صاحب کہنے اچھا جی اگر نبی ہدایت دے سکتے تھے ہدایت پر اختیار رکھتے تھے تو ابو لاب کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا میں کہا میرا نبی ہدایت بند دہ ہے میرا نبی ہدایت دندہ ہے پر میرا نبی ہدایت تو نُو دندہ ہے جتے مقدرہ میں چھ رب نے لکھی ہوئے میں کہہ سلائیم دے مقدرہ چھ لکھی نہیں میرے نبیوں نُو دتی نہیں میں کہہ مولوی ایک لکھت جوی ہزار صحابہ نے کلمہ کنے پڑھایا اندھا نبی پاک نے میں کہہ ہوتھے اختیار نظر نہیں آیا اے دنہ ڈیر ہی آرہی ہے جیدہ نال ہی نے ایک نے کلمہ نہیں پڑھا مولوی جی روڑا پانا شروع کر دیتا ہے سارے صحابہ نے میرے مصطفیٰہ نے کلمہ پڑھایا اللہ فرمانا اللہ ہو نور اس فرماوات والارد فرمان لوگو اللہ دی دات نور اے صف رب کائنات نے اپنے معبوب نو عطا فرمائی رب کائنات نے فرمایا کت جا اکم مین اللہ ہے نور و اکیتا ممو بی اللہ دی دات نور اے رسول دی دات نور رب کائنات نے فرمایا بلا کتن اللہ جزت کی بی آئی شاہ فرما لوگو اللہ دی دات مزکی ہے سفر رب کائنات نے اپنے معبوب نو عطا فرمائی رب کائنات نے فرمایا رب کائنات نے فرمایا با بازفی ہے رسول منہم یدلو علیہم آیات کا با یو علموہم الکتابہ بل حکمہ با یو زدکی ہے بڑے ہی ٹلے ہو یار دی تھکے تھے نہیں ہاتھ کڑے کرو دے جڑے اکیے ہو انہیں کی تجھے میں فلج بیٹھے ہو اچھی آکھو سبحان اللہ نہیں نہیں جڑے ملادی بیٹھے ہو ڈڑھ کیا کو سبحان اللہ جدو میں قرآن پڑھے تھا اللہ علیہم انہوں کی اندھا ہے وہ شاہ جی اصل کے چینجے نہیں نبی انہوں اونج منوں جمیں نبی دے سے آبا مندے رہے اونج منوں جمیں نبی دے سے آبا مندے رہے ناکہ رب کعبہ دی قسم سننیاں انجے ہی منے ہیں جمیں نبی دے سے آبا مندے رہے میں کہا مولوی جی تُسا چندے کھا دے لے اقیدہ سنیاں مندے اور تو ہنو ہی پتا ہے سارا سال کسے جماعت نے سیر نہ چکے ہوگے تے وڈی عید والے جن وہ بھی آ جان دے لے کھال ایک کھتے مولوی ترے انہوں نے تُسی آسا دے ہو کھالا تُسی بھی ہونا نوی دن دے ہو اے ذیلت رکھو آج جے وعدہ کر کے جانے ہیں سننی کسے بادہ کی دا مدرسے ویچ کھال نہیں دے وے گا کیونکہ قربانی دا کوئی فائدہ نہیں جے فائدہ لانا چاہ دے ہو تے کھالا انفی بریلوی مدرسے ویچ دے لیا نے سننی کھالا اُتھے نہیں دے گا جتے ٹیرینس جتے اکتر پیدا کی دے جانے ہیں سننی کھالا اُتھے دے دے گا جتے نبی دے نم کر پیدا کی دے جانے ہیں آج بادہ کر کے جانے ہیں کھالا سننیاں تے مدرسے ویچ دے لیا تاکہ نبی پاکنا عشق بھی سکھایا جاتے ہیں نبی دی محبت دے ہوتھے جام بھی پلائے جاتے ہیں ہندھا جیو انجا منو جویں نبی دے سے آپا من دے رہن میں کہا رب کعبہ دی کسکم اسا انجا ہی منے ہیں جویں نبی دے سے آپا من دے حضرات دیوکار توجہ کروں میں بخاری پاک میں پڑنا میرے آقا لے صلاة والسلام ہوتے بھی آدھا مکامے میرے آقا دے غلام آقا دی بارگچ بیٹھے ہوئے کافرہ اربا پیٹ مسعود روکنیا ہونا کیا جا جا کے لوگ کے لے کہا رائی کی کر کے مسلمانہ دا طور طریقہ کیسے اس ہاتھے نہ جنگ کر سکتے لے کے نہیں کافر کون نے میرے نبی پاک دی جان دے دشمنے کیڑا بے لائے ہو بے نبی پاک دا مادلہ قتل کیتا جائے اور واپن مسعود لوگ کے میں داریا حیرانے پریشانے کہا در نوم دے دربارچ گیا مصر دے دربارچ گیا یہ نہ یدبو نہیں کرتے جنا مسلمان اپنے آقا دا کردے انہیں بیکھیا کیے میرے آقا صلات والسلام نے اگر لعب دہن خارج فرمایا لعب حدیث لفظ نیزا تنخم نخامتن نخامہ کینو آن دے نکامہ کینو آن دے نکامہ کینو آن دے سینے دا چمیا ہویا جنہوں بلگا آن دے یا ناکداب پانی جنہوں زکام نطلا کے آن دے یہ دو مانے دا مانے کینو آن دے نخامہ دے ہون توجہوں کارلو بلکہ میں تے ہونے چاہوں گا حدرات دیوکار حیرانے پریشانے یدو میرے آقا پڑے نکداب پانی مبارک بار سٹ دے لے ربے کعبادی گس میں غلام تاک جو بیٹھے ہوئے لے سرکار دے نکدے پانی نوزمین تے ڈکڑنے نہیں دے لے دلیاں تے اٹھا رہے لے کوئی گلاو چے ریاں تے مد آئے کوئی گلاو کپڑیاں تے مل دے اگر میرے آقا وضو فرما رہے لے غلام سرکار دے وضو دے پانی دے کترے زمین تے ڈکڑنے نہیں دے دے چہریاں تے ملے جارے لے جسما تے ملے جارے لے اگر میرے آقا بال ترچھوا رہے لے غلام تھلے چادرہ میں چھا رہے لے ربے کعبادی گس میں میرے آقا دا ایک بال بھی سبیرتے نہیں آیا کوئی غلام دستار میں چسید ہے کوئی غلام کپڑیاں میں چسید ہے اور وابن مسود واپس جلا گیا انہاں پوچھیا بول کی بے کے آئے کیاں دا کافروں میں بیکھیاں مرنوم تے دربارٹ گیاں مصر تے دربارٹ گیاں انہاں یدبوں نہیں کر دے جناں مسلمان اپنے آقا دا کر دے انہیں کیاں دیکھیاں کیاں انہاں کہاں جے انہاں دے آقا نے نکدہ بڑی خارج کیتا ہے غلام کھلے تلیاں کر رہے لے اپنے غلام دے نکدے پڑی لوں زمین تے ٹکڑ نہیں دے دے چیریاں تے مڑیا جارے جسمان تے مڑیا جارے اگر کسے غلام نوں سرکار دے نکدہ پڑی بھی یسر نہیں آیا دوسرے پائی دے ہاتھ نال اپنے ہاتھ مس کر کے جیریاں تے مڑیا جارے جسم تے مڑیا جارے اگر وضو فرما رہے لے غلام تاکوٹ بیٹھے لے سرکار دے وضو دے پانی دے کترے زمین تے نہیں آئے چیریاں تے مڑیا جارے جسمان تے مڑیا جارے اگر آگر 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 آ دے جسے غلام سرکار دے بار آنا رو ضمین تے ڈکڑ نہیں دے دستاراں میں چھ سید دے جارے کپڑیاں میں چھ سید دے جارے نا کافروں تسیوں نا دے آقا دی جاندے تشمنوں پر یاد رکھلوں تیڑے غلام اپنے آقا دے ناک دے پانی رو زمین دے دگن نئی دے دے اپنے آقا دے وزو دے پانی دے قدرے دگن نئی دے دے اپنے آقا دے پانی رو زمین دے دگن نئی دے دے اپنیا جاندے دے 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 لگے اپنے آقا دے خون دا قدرہ نئی دگن دے اپنیا جاننا میں صد کے جاوان کو اٹھے نارا بارن کو ڈاٹ کے آنکھو نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت تے اچھی لائے کروں ساڑی پہچان اہلا حضرت ربند نے غیب سے جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے حضرات توجہو میں چیلنج کرنا چاہنا جنہے کہندے نے اونج منو جویں نبی دے صحابہ مند رہن الحمدی علیف کو لے کے ونناس دی سین تک پورے قرآن بکھو کوئی ایک آیت ایسی بکھا دیو اللہ فرمایاو میرے نبی دے ناک دے پانی نو زمین تے نہیں ٹکن دینا چہریاں تے مڑو یا جسماتے مڑو کوئی ایک قرآن دی ایسی آئے رب کا انات نے فرمایاو میرے نبی دے وضو دے پانی دے کتنے زمین تے نہیں ٹکن دینا چہریاں تے زینت بناو یا جسماتے زینت بناو یا ایک نبی دا فرمانے تھا کہ میرے والا نو زمین تے نہیں ٹکن دینا دستاراں دے کپڑیاں دے زینت بناو رب کا باگی قسمے نہ قرآن دے نہ نبی دا فرمانے نبی پاک دے سہاپا دے عشق دا تکا دائیے نبی پاک دے سہاپا دے عشق دا تکا دائیے کہ جے کوئی میرے قوم اچھے ایندے کوئی گل کرانگا عشق کردائے اپنی مرضی دے کمے نہ ایراوے خدا نہ ایراوے خدا عشق کردائے اپنی مرضی دے کمے نہ ایراوے خدا نہ قرآن خدا جتھے چاندہ چکاتے دے عشق نبی پاک دے جتھے چاندہ چکاتے دے عشق نبی پاک دے نبی پاک دے نبی پاک دے نبی پاک دے شاہ جی دکھونا ساڑے پچھے لگو ساڑہ رات چنگا ہے میں کہا تو آڑے پچھے لگ جانے ساڑے را موک موکا کرو اندھا کی میں کہا وعدہ کرو مرن تو بعد کبران اٹھے آوگے اوہ نہیں جی اٹھے جانا نجائے میں کہا بیچ جانا کوئی بندہ کوئے کبران اٹھے نہیں جانا چاہیدہ اتنسان کدی زیمت کیتی ہے پچھن دی پی حضرت جی چلو اٹھے تا نہیں جانا چاہیدہ تا بیچ جی اے حیاتِ کبر یہ نا پا میں اٹھوں تا پا میں تھلے ہو اور مولوی چی اٹھے جانا نجائے دے تے بیچ جانا کبھی جائے دے تے تیرا پلہ کبھی پھوڑ رہیے تیرا مرن کو بعد کبران اٹھے جانا مادا نہیں کردہ اوہ سندھے پیدا پلہ کبھی اچھر دیئے جنھے کبران بیچ میں آدھا ہشر بیچ میں آدھا ہشر بیچ میں آدھا سادھا تے مانے جڑے گندے سیمران کے اوہ نال تے رے آج اوناوی پاہ دیاں ہاریاں نے جڑے تک دے سننے دن راتی آج اوناوی پاہ ریاں ماریاں نے جدو خدارے کل شنویچ بار کھولے پنچھی اٹھ گئے مار موڈاریاں نے محمد بوٹیا چھوٹھائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں محمد بوٹیا چھوٹھائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں میرے محمد بوٹیا چھوٹھائی جگ سارا کہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جلوسہ موسیقی 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 فقیران دی کلی واس گئی فقیران دی مندی آنو گاڑ لانا او مندی آن مندی آنو گاڑ لانا آدت میرے پین مرے آنکہ اندر تشریب لے گئے ساڑھے کر مہمان آ جائے توڑ کے جانے دو دے لے کے آ جانے پانی لے کے آ جانے ہدرا تمہیں ہانی توڑ کے گئی دو دے دا پیالہ لے کے میرے آنکہ دی بار گیا جا گئی ارد کر دیاں سھوڑے ایلو پیلو میرے آنکہ تھوڑا دیا پیڑ دو باد جڑا پاچ گیا میرے آنکہ فرمایا او مندی آنکہ ایلو پیلے او مندی آ جواب سھوڑو ارد کر دیاں سھوڑے میں روزہ رکھیا ہویا ہے پر نبے کعبادی کچھے اوڑے روزہ ترون دے لائے پر تیرا تبرلوک نہیں چھڑنا سوڑے سوڑے روزہ ٹوٹ جائے گا پر تیرا تبرلوک ہے کوئی کر سکتا ہے ناد بھولو تا صحیح پیرے باہورا مدلالے چھوڑ دے داردار آفران دے بے عدبان بے عدبان بے عدبان کی ساری عدب دی تے گے عدبان تھی بانجے اوہ چیڑے ہوڑے مٹی دے پانے اوہ کدے نا دھیندے میں کانجے اوہ تے چیڑے مٹے قدیم دے کھیڑے اوہ کدے نا دھیندے اوہ رانجے اوہ چینا دے دل وچی اوہ عشق نا پاہو اوہ تُو ہی جہاننی اوہ 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 اسی سمجھوتے کرنا اسی آج سمجھوتا کرنا ایتھے تنہی میں انہوں سے کوئی گال کی تھی ویسے کسے پینڈ تقریر کرنا تا جائیے نا تا تقریر تو پہلیں ڈاکر دیں شاہ جی رہے نا دیو کسے دے خلاف نہیں بولنے شاہ جی کٹھے ہی رہی نا شاہ جی تو سا کرکے ٹڑھ جانے مگر آسان لٹروں لٹری ہو جانے میں کہہ کوئی چنگی گل نہیں تسی اکٹھے رہی دے یا تو اڈیاں پیڑھیاں سنجی ہیں غازی ممتاز قادری نا کسے پوچھے سی تو سلمان تصیر نا کیوں مارے تیراو دا مذہبت رکھے چپ کر جا میرا دا مذہبت گو دا میں قدینا مار دا تو گستاخ رسول سی میں آشک رسول ہوں کی جوڑے کسے آشک رسول کسے پستاخ آج سمجھوتے ہیں سمجھوتے ہیں قصور دے شہنشاہ بڑے بڑے اوریاں کرام پچھو انہوں نے ایک نائے صوفی غلام نبی اللہ ہی رحمت اللہ نے آپ میں کسے نے پوچھا حضور ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا آپ تو نماز کی بات کرتے ہو فقیر کا تو یہ عقیدہ ہے اگر ان کے چہرے پر نظر پڑ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ساڑے سمجھوتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خجور دے درخت مثلے مومن کے درخت ساہب آرد کا دیں اللہ تعالیٰ درسول بہتر جان در فرمایا خجور دے درخت مثلے مومن حضورو کس طرح فرمایا ہر درخت دے پتے موسم نل سمجھوتا کر کے تنے دا ساتھ چھڑ جن دے موسم خیزان دے آجائے پتے چھڑ جن دے بارشاں آجان پتے چھڑ جن دے بارشاں ہنیریان آجان پتے تنے دا ساتھ چھڑ جن دے لیکن خجور دے درخت دے پتے کسے موسم نل سمجھوتا نہیں کر دے موسم خیزان دا ہوئے موسم بارشاں دا ہوئے موسم ہنیریان دا ہوئے سوکتے جاندے نے پر تنے دا ساتھ نہیں چھڑ دے اس سے ترہی مومنیں بڑھتے جائے گا ہر دل ویچو ساٹھا پیار نہیں جاسا دل ویچو ساٹھا پیار نہیں جاسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی سمجھوتا نہیں کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گوائی گلا کیتا ہے باپ نے تو مو تتھپڑ ماریا میرے نبی نے فرمایا باپ نے مو تتھپڑ ماری عرض کی تیسونیا تلوار ہاتھویں چلیسی نے تک گردن کلم کر دیندہ رب قابا دی قسمیں منو تیرا گستاخ ایک آکھوی چنگا نہیں لگا ابو باپ نے محبت موقع رکھے نبی دی محبت مقدم رکھے سکا پتر باپ باپ جی ترہا ہے باری تسی میری تلوار دی ازاد تھا لے آئے ہو تو میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے آپ لیٹیسن اٹھ کے بے گئے فرمایا توں تے جنگ دے بیچ دی گلپے کرنے نا اجے جنگ شروع نہیں سی ہوئی تے میں تے دشمن دے لشکر ویچ لے کے نبی دی بارگا چادر ہویا ارج کی تی سونے ہیں گمسان تی جنگ تے بعد چوئے گے پینا پیو پتر دا پتا نہ لگ جائے میری تلوار دی ذت تھلے تو ایک باری آجندہ کدی پتر سمجھ کے ماف نہ کر دا دین دا دشمن سمجھ کے ٹکڑے کر کے نبی دے قدمیں ٹیر لادا کوئی سمجھوتا ہولی بولے ہو تشید کوئی سمجھوتا نہیں بلکہ حضرت ابو بیدہ بینجر راہ رضی اللہ ہو تالہ نو جنگ کر دیاں کر دیاں باپ سمجھ آگیا کہندہ میں تیرا باپ کہندہ باپ نئی تشمن بن کے سمجھ آگیا یا کلمہ پڑھ لے دے یا جنگ ویچھو دوڑ جا انہیں کھا کلمہ میں نہیں ہو پڑھنا تجھے دوڑ گیا لوکتانے مارنے لے میں تیرے نا جنگ کرانگا لڑ دیاں لڑ دیاں باپ قتل ہو یا غلام میرے آقا دی باہر گیا جا گیا ارد کردہ سونے یا میں قتل کریا یا میرے آقا فرمایا باپ قتل کیتا ہی ارد کیتی سونے یا باپ نہیں ماریا دشمن ماریا ربے کعبادی کسے میں میں نو پاپ دیل لوڑ لئی میں نو آپ دیل لوڑے عشق سچا نصیب اے عاشقاندہ عاشق شکے سرور نل سجدار سولی جڑ جانا پیت کھولنا تختہ دار منسور نل سجدار رات سجدی یہ نال تارے آنگے نل سجدار نل سجدار حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالی نہا امی حبیبہ کون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نو دی امشیر جناب ابو سفیان دی بیٹی میں کالو دو دی کرن لکا تیدو ابو سفیان جے کلمان دی پڑیا امی حبیبہ کون میری تدری اپنی جان مو منا دی مائے میرے آقا دی حر میں پاک تے باپ بیٹی رومی نماز تے جان دائے اگے میرے آقا دا بس طرح وچھے آویا باپ بس طرح تے بیٹھن لکا تی نے بس طرح دھلے ہو کھج لیا باپ حیرانے پریشانے کاندھا بیٹی ایک گلتا جو آمتے دے جدو باپ بیٹیاں نمی لڑواز تے جان دے او نماتا جدہ بس طرح کھڑ کے وچھاں دیئے میرا باپ آیا ہے نیپچی ہے تُو اگلا بیچھے آگی میرے دھلے ہو کھج لیا ہے میرے انات دس دے بس طرح میرے قابل نہیں یا میں بس طرح دے قابل نہیں کی بول کے کہن دیئے باب اللہ پانے تُو میرا باپے پر تُو مشرکے اگنا بل مشرکوں نہ ناجس مشرک پلی تُم لے اے میرے بابا تُو پلی تے اے او سپاک ذات دا بس طرح اے جدے بہرانو اللہ دا اے شتر صدا پہ آیا کوئی سمجھوتا نہیں باب دی محبت مؤخر رکھے نبی دی محبت مقدم کرنے لیکن چونکہ ایسی سننی ہے نا سننی نبی پاک دا ملاد منانو ساڑھے عقید ہے ایمان ہے ساڑھا کے ساڑھے آقا سانو بچانے جنہ نو بچانے ہو چیہ کسی ہے کیونکہ اے دعویٰ ہو کردہ ہے جدے زندہ ہو مر گئے اونا دے جڑے کین مر گئے ساڑھا تے ہر ایک تاجدار زندہ ساڑھے زندہ ہے نتا سی دعویٰ کر دے سانو ساڑھے آقا نے بچا لے مولانا روم رحمت اللہ لے مطنوی اچھے کا حقائط نکل کر دے فرماندنے ایک بکری ایجڑ ننو بچھڑ گئی تو دے مگر لگ گیا بگیار ایک جدو بندہ جماعتون لے جائے بگیارہ وس پیجم بے دعا کرو سانو اللہ جماعت میں چی رکھے بکری اگے اگے تے بگیارہ پچھے پچھے بکری ماری چھلانگ پہ دلدل اچھ کھو بگئی پچھوں بگیارہ تید لگاؤ گا انہیں چھلانگ ماری یوں بکری توں اگے جا کے کھو بگیا بکری حسن لگ پھئی انہیں کہا حسی کیوں ہے اندھی یہ پھڑ لی بڑی تیز تُو میرے مگر آیا پر میں تیرے ہاتھ نہیں آئی انہیں سنڈ سنڈ میں حسی سواستے ہاں میرا مالک تے ہے وے انہیں جدوں کارجا کے بکریان باڑے ویچ تارنیاں نے ست دو پھڑا گڑے گا جے ویچ مین آنا ہوئی آکھے گا اوہ چینی تے اتھے رہ گئے اوہ انہیں تے مندو لین آ جانے اوہ پکی آڑا تیرا کور نہیں سمجھو سنیو تو ساڑھے تے ہیں ساڑھے تے مانے گناہ گار جو معاشر میں فریاد کریں گے گناہ گار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار بڑیانو مافی بیمارانو مافی جنہیں نہیں پڑنا انہوں ہی مافی جنہیں پڑنا ہے وہ ہاتھ کڑا کریں جنہیں پڑنا ہے کہیں گے اوچھی اکھنے گناہ گار جو معاشر میں فریاد فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار ساڈے کول چنڈے کھوئی سرکار جو معاشر میں فریاد کریں گے گناہ گار آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار سرکار سرسجدے میں ہوگا تو کھل چنڈے کھوئی محبوب محبوب پریشان محبوب پریشان سرسجدے میں ہوگا تو کھل چنڈے کھوئی محبوب پریشان محبوب پریشان سرکار سرکار کریں گے پریال لگنگار نے بدا مال سیاہ کار مولا قیامت والے دلک میں بکشے جانگے اللہ فرمائے گا مال صوفہ یودی کر پوک فتردہ آسان تی نو ارادی کرنا جو میں تو آن کھے گا اسی انجہ ہی کر دیا سنا دو سنا دو یہ مویدہ سنا دو سنا دو سنا دو یہ مویدہ سنا دو ہوگا کوئی ہوگا جو یار کہیں گے ہوگا کوئی ہوگا جو یار کہیں گے پڑی وال نا پل سرات وال نا مریق تے تلو وار نا تے دے یہ گناہ گار تے پادا مال سیاہ کار کمیں گدرانگے اللہ فرمائے گا سونے آہ یہ تیرے نہ پیار کرن والے لے تی تی نو جان والے لے ابو جہل برگے نہیں ابو لحب برگے نہیں یہ کہہ رو غزب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ کہہ رو غزب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ کہہ رو غزب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے تیرے جان والوں سے تو ہم پیار کر کے تیرے جان والوں سے تیرے جان والوں سے تو ہم پیار کریں گے یہ کہہ رو قضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے جان والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے جان والوں سے تو ہم پیار کریں گے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ملاتے ہیں سننی جدوں ہی ملاتے ہیں میں پھل سے جان دا ہے کہ ہم ہم کمے لاندے ہیں ہنی ہے نا چندیاں لاندے ہیں مرچان لاندے ہیں یعنی تو سیدھے کوٹھیاں تلاندے ہیں لوگ کانوں بڑییاں لگا کریں گے یہ دعا کریں گے اوشاللہ نبی دے ملاتیاں مرچان منکرانوں لگ دیا میں نے ایک بندہ آندہ جی انہی ہیں بطیاں میں نے کہا خیر یہ آندہ جی بجلید آیا ہوگی میں نے کہا ساڑیم بولکہ کہا دی آئی نہیں آندہ نہیں بطیاں تھوڑی ہیں انہی چاہی دیا میں نے کہا کنیاں آندہ جی اکتی بطی نالگی تے کامر چالے جاندہ میں نے کہا دیتے اکتے ادی نال چلدہ تو اڑا چلدہ ساڑا نہیں اور میں نے کہا کس نے کانے واکرہ سی ہنے ہاں آندہ پاہ جی ہنے نہیں کانے ہاں ایک آکھر جتے چاہیے جدو چاہیے جیڑے بھلے چاہیے جا بھی سکنے جا بھی سکنے میں نے کہا مولوی تیریہ کنیاں کھانے آندہ جی دو میں نے کہا جی ایک کڑ دیئے اکنال کامتے چلے گا آندہ جی کامتے چالے جانے پر چیرہ سونا نہیں لگ دا کام چالے جانے پر چیرہ سونا نہیں لگ دا میں نے کہا اے ہوئی تیرے نو مین دسنا چاہنا تیریاں دم آکھاں بچوں ایک کھڑ دیئے تیرا چیرہ سونا نہیں لگ دا نائٹان تھوڑیا ہون نبید ملاد بڑا بیڑا سوڑا نہیں حضرت صاحب فرمارے نے مان دی شان بیان کر دی توجہ ہے میرے والے ہولی ہولی بھول دے اچھی آکھوں میں مان دی شان نبی پاک دی مان دی شان تو شروع کر لگا توجہ بہت سارے مجاورات جو موجود نے جڑے مادلہ نبی پاک دی مان پہ اندھ بارچ بکواس کر دیا بہت سارے میں عقیدتی بھی وضاحت کر دیا لالما دی شان بیان ہو جائے گی توجہ میں لاہور تقریر کر دی مان دی اچھے ایک مولی صاحب تقریر پہ کرنے کہ اندھ نے سننی کہ اندھر نبی پاک دی والدین مومن اُنہ تے کلمہ ہی نہیں پڑیا ہوئی مانوالے کے میں تے نالی جڑے گلسہ سننواڑے 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 اونا نو کی کہ اندھر توجہ اندھر سننے کہ اندھر نبی پاک دی والدین مومن او مومن کے میں ہوئے ہوئے اونا تے کلمہ ہی نہیں پڑیا اوہ مسلمان ہی نہیں مومن کے میں ہوئے ہوئے اوہ لوگ کو تسی جنتی ہو قیامت والے دین جنت وانو میل جانیے جنت وچ دوزدیاں نیاراں ہوڑ گیاں پھڑ کھان دے راتے نال ہاتھیں اکے کرو گے پھڑ توڑے ہاتھیں چاہ جانے مولوے میں وہ مولوی کی کہندہ دا لوگو وہ جنت وچ دانو مچھلی دا گوشت کھوایا جانے میں کہا مولوی ایک گلدہ میں نویں پتا لگ گیاں اوہ تھے دوزدیاں نیاراں ہوڑ گیاں اے بھی پتا چل گیاں اوہ تھے پھڑ ہوڑ گے میں کہا مولوی دیکھنا دے دا ستے مچھلی جنتی یہ اندھا شاجی جنتی یہ میں کہا گویں جنتی اندھا کھوران پڑو حضرت یون سلسلام چالی دن مچھلی دے پیٹ اندر رہے ربے کائنات نے نبی دی برکت نال مچھلی نو جنتی بنا دیتا ہے میں کہا مولوی ڈنڈی نا ماریا کر اگر مچھلی دے پیٹ اندر نبی حضرت یون سلسلام چالی دن قیام کرے مچھلی جنتی یہ حضرت اے آمین آدھا کی مکام میں یہ دے پیٹ اندر نبی دا سلسان نو مئینے قیام کر دا رہا اگر مچھلی دے پیٹ اندر یون سلسلام چالی دن رہے تے مچھلی جنتی تے آمینہ دے پیٹ ویٹ میرا نبی نو مہینے کیا ہم کرتا رہے اس مانہ کی مکام ہے میں نو کہا دا شاہ جی تُسا حدیث نہیں پڑی تانگ اللہ کر دے میں کہا حدیث سوڑا اندر ربے کائنات دی بار گے چلا دے نبی عرض کی دی مولا مان دی قبر تے جاوان اللہ فرمایا جاوان مولا دعا منگا فرمایا نا یہ دیکھے دعا مانگنے کی اجازت نہیں دی میں کہا تینوں اس حدیث ویچ نبی دی مان دا نقص نظر آیا سننی نو اس حدیث ویچ نبی دی مان دا مقام نظر آیا سب تو پہلی گل میرے مصلق دے نقطہ در علامہ بیٹھے نہیں محینہ دے جوڑے انہوں حد لاکہ ارض کرنا چاہنا قرآن تا یہ فیصل ہے کوئی مومن کافر دی قبر تے میں نہ جائے قرآن منہ کر دیتا ہے کیوں وہ دے واسطے دعا ہی نہیں منگنی جنت ہے ہی نہیں یہ جانا کی لئے جد قرآن منہ کر دیتا ہے مومن کافر دی قبر تے میں نہ جائے میرے نبی نو مان دی قبر تے جان دی اجازت ملی کے نہیں اندھا ملی میں کافر میں مان نبی دی مام مومن آئے کافرہ نہیں کندھا دعا مانگر دی اجازت میں ملی تو جو بندہ بالے گو میں فوت ہو جائے تو دے واسطے دعا مانگنے اللہم مغفر حینا ومیتنا وشاہدنا وغائدنا وصغیرنا وکبیرنا وعدہ کرنا وانتھانا تو انہوں ہیں اندھی اگر نہیں دی اہا اندھی ہے نہیں اندھی تے یاد کرے جنہوں نہیں نہ اندھی کدھی جنادہ پڑھ دے پچھے کھلو کے سوچے ضرور پھر لوگ کی جیوندیاں توکھا دین دینے میں مردینوں پہ دیننا اللہ سنو یاد کرنے تو اللہم مغفر لے حینا ومیتنا اللہم مغفر کر اس مجت میں حاضر دی غیب دی اللہم مغفر مغفرت کا اللہم مغفرت کا وہ دباس دے دوا نہیں اللہم بجعل حلانا فرتم بجعل حلانا اجرم و زخرم بجعل حلانا شافع و مشفا اللہ مصور انہیں گناہ کی تا ہی کوئی ہوئی انہوں قیامت والے دن ساڑھے باستے پیش راؤ شفاعت کرنوارا بڑھا میرے نبی ارد کی تھی مولا ماں کی قبرتے دعا منگا فرمایا نا یاد کیا ہو فرمایا جتری دبان و جو اے لفظ نہیں کڑائے اللہم مغفر لے امی یاد کی میری مان ام بخشل ہے اے نا لوگ کا یا کھڑے پتہ نہیں نبی دی ماں گیڑے گیڑے دنا کر دی رہیے سوڑیا حسن کریم ماں نوی پاک کی تا ہے حسن تین نوی پاک کی پیدا کی حضرات توجہ اب وعد مقام تے جو نبی پاک بھی امی جانتا بھی سال ہو گیا تے سرکار نے اپنے ننے ننے ہتھانو پتھر جوڑے نمانی کبرتے ہاتھ کے دے سب دے کائنات نے قرآن اچھ فرمائی حضراتو حت کے دن میرے آقا علیہ السلام سیدہ دہرہ پاک اپنے پیاری بیٹی دے گھر تشریف لے کے آئے سیدہ پاک روٹیاں پکا رہی ہیں میرے آقا موجے چاگے پیڑا پھڑیا چند کے تنورے چلایا میرے آقا پران جا کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر تو بعد میرے آقا فرمایا بیٹی اُرایا جا جا جے تنور دے گھوڑ کیوں کھلوتی ہیں اردکیتی بابا جڑیاں میں لائیاں سان قدودیاں پاک گئی آنے جڑی تو سان لائی ہے اجے کچھی ہے وچوں پانی پیا نکڑ دے میرے آقا مسکرا کے فرمایا بیٹی یہ نوع گک میں لگ سک دیئے ہاتھ میں محمد لگے ہوئے ہاتھ توجہ ہاتھ میں محمد لگے لے اور صحابہ کندھ نے جسر مال مصطفیٰ نے ہاتھ لائے صاف کیتا جدو میڑا ہوں میں اسی قدی بھی توتا نہیں آگے جسرک میں آتے صاف ہو جاؤں صاف ہو جاؤں حضرات حضرات میں آخری گل کرنے لگا توجہ میری تقریر موقعی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائے فرمانے صویرے اٹھ کے جڑا ترہ والی حسن سلوک توجہ ہے میں ایک مرتبہ حسن سلوک تھی نظر اپنے والدین دے موہتے پائے اللہ نے مقبول مبرور حج دا سوابتا بڑے لوگ کی عمرہ کرنواستے حج کرنواستے جاندے نے کسے نے چٹر نہیں مل دی حجی صاحب اسی دوڑے بڑا ہو تو اڑے پینا چچھان لے پہ گئے بڑی تتی زمین سی آ وکھو تو اڑے حج قبول ہے میرے آقا فرمانے نے میں سانت کہا دینا صویرے اٹھ کے ایک نظر اپنے باپ گانے دے چرے والدین سلوک اللہ تو انہوں مقبول حج دا سواب دے گا سیاہ بارت کرتے ہیں جو کوئی دس واری وکھے ہمیں دس مقبول حج دا سواب حضور جے کوئی وکھے فرمایا اللہ دے خزانے وٹ کسے شیعہ بھی کمی نہیں جنہیں واری وکھو گے اللہ انہیں مقبول حج دا سواب عطا فرمائے حضرات جنا دے والدین نراد نے اے ذہن چرکھے لے ہمیں حاج کرو تو ہمیں اکلت تک لوگ کے عبادت کرو ماں پہ نازی نہیں تو سی جنت دا بھوہ بھی نہیں تاک سکرے ٹھیک ہے جنا دے ماں پہ نراد نے آج کار جاؤ ساؤن تو پیلا انہ دے پیر پھڑ کے انہ کو نافی منگلو سامان دا کوئی اعتبار نہیں کیڑے میں نکل جانے یار زندہ صحبت باقی آخر دعوائیہ ان الحمدللہ